موسیقی تب تیرا سامنا سے پیشوہ بور پولیس والوں سے ہوا ہے جس دن تیرا سامنا ایک سچے پولیس آفیسر سے ہو جائے گا پینٹ دیری ہو جائے گی تیری دیری یہ شیٹی کے پاس نہیں ہے اوریجنل آئیڈیاز کیا فلم ہونے والی ہے دوسری مووی کا ریمیک کیوں نہیں ریلیز ہوا ابھی تک فلم کا ٹریلر دوستو اجے دیوگر اور روان شیٹی کی فلم سنگھم اندین سنما کی سب سے سکسیسفل کوپ موویز میں سے ایک ہے بتاو دیں کہ سنگھم سیریز کی فرسٹ اور سیکنڈ فلم سال دو ہزار گیارہ اور سال دو ہزار چولہ میں باہر آ چکی ہے اور دونوں ہی فلموں کو آڈینس سے ملا تھا کافی اچھا رسپانس اور اسی رسپانس کو دیکھتے ہوئے اب روہج شیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بنانا جھواتے ہیں فلم کا تیسرا پارٹ جی ہاں دوستو فلم سوری بنشی کے اند میں اس اجھے دیوگن کی انٹری نہیں تھی کوئی کوئی انسیڈنس بلکہ بہت ہی سنگھم کے تھرڈ پارٹ کے آنے کی خبر بتاو دیں کہ جب سے سنگھم 3 نے آنے کی خبر سامنے آئی ہے تب ہی سے ایسے ریومرز فیل رہی ہیں کہ یہ فلم ہونے والی ہے ملی آدم ہٹ فلم ایکشن ہیرو بلجو کا ریمیک ایکشن ہیرو میں نیوین پاولی ہمیں مین لیب میں نظر آئے تھے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ انڈین سنما کی اس ہنڈی ریمیک فلم میں اجھے دیو کو لینے والے ہیں نیوین کی جگہ پچھ سمیں پہلے ٹریٹ آنے لیسٹ رمیش بالا نے بھی ٹوٹر پر ایک پوز ڈالی اور اس میں لکھا کہ سنگھم 3 ہو سکتی ہے ملی آدم ہٹ مووی کا ریمیک آلہو اس خبر کو لے کر کوئی گیارنٹی نہیں ہے لیکن کافی لوگوں نے ابھی سے مان لیا ہے کہ یہی ہے مووی کا سچ دوستہ آپ کو بتا دیں کہ آلہو فلم کے ریلیز ہونے کی خبر ہو چکی ہے پک کی لیکن ابھی سنگھم 3 کو ریلیز ہونے میں ہے کافی ٹائم جی ہاں دوستو سنگھ شیٹی کی اس سے پہلے سال 2022 میں آنے والی ہے فلم سرکلز جس میں رنویر سنگھ مینگ لیڈ میں نظر آنے والے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک سنگھم 3 سے ریلیٹڈ کچھ بھی نیا ریویل نہیں ہو رہا ہے ٹریلر تو دور کی بہات ہے فلم کا ٹریزر تک ریلیز نہیں ہوا ہے بتا دیں کہ شیٹی سب سے پہلے اپنی 2022 کی باقی فلموں پر کرنا چاہتے ہیں کام اور پھر اس کے بعد ایک سار دیں گے سنگھم پر اپنا سارا فوکس ویل آنس کے لیے اتنا ہی ایسی اور دلجسپ گوسپ کے لیے بنے رہیے ہمارے سار اور دیکھتے رہیے والیگراد سٹوڈیوز تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر ایک سیف موسیقی